گزیل بھی لگ بھگ چیتا جتنا تیز دوڑتی ہے جب ایسے جانوروں سے مقابلہ ہو تو زندگی کی دوڑ کبھی بھی ہاری جا سکتی ہے اور ہمیشہ سب سے تیز رفتار جانور ہی نہیں جیتا ایک منٹ کے بعد چیتا تھک جاتا ہے یہ ایک منٹ سے زیادہ وقت تک اپنی پوری رفتار سے نہیں دوڑ سکتا اور اگر یہ ایک منٹ میں شکار نہیں کر بایا تو یہ دوڑ ختم یہ ایک منٹ میں ڈیر سو سانسے لے رہا ہے اور اس کے شریر کا تافمان بھی چالیس ڈگری سے زیادہ بڑھ گیا ہے دوبارہ شکار کے لیے تیار ہونے کے لیے اسے آدھا گھنٹا لگے گا آج یہ ٹومسنز گزیل زندگی کی دوڑ جیت گئی ہے چیتا دیکھ کر شکار کرتے ہیں یہ بہت چونڑے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں یہاں تک کہ چیتا کی شاندار آئی لائنر کا بھی ایک خاص مقصد ہے اس کے ایک کالے نشان سورج کی روشنی کو اس کی آنکھوں میں جانے سے روکتے ہیں یہ نر پھر سے شکار کے لیے تیار ہے کیموفلانچ کی وجہ سے یہ اپنے شکار کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ ایک اور ٹومسن گزیل ہے اسے گزیل کے تیس میٹر کے دائرے میں پہنچنا ہوگا اور یہ دور لگا دیتا ہے چیتا کے پاس زیادہ بڑا تل اور پھیپڑے ہوتے ہیں جن کی بدولت یہ ان طاقتور ماں سپیشیوں تک آکسیجن پہنچا پاتا ہے اور تو اور اس کے نوسٹریلز بھی بڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ زیادہ ہوا کھیچ سکے اس کی لچیلی ریڑ ایک سپرنگ کی طرح کام کرتی ہے اور ہر قدم کو اور زیادہ طاقتور بناتی ہے اس کی پونچ پتوار کا کام کرتی ہے جس کی بدولت یہ تیزی سے دشاں بدل سکتا ہے گزیل کے بچنے کی سمبھاؤنا کم ہے چیتا کو کھانا مل رہا ہے